ایور لنک پر کلک کر کے جرودہ میں اپنا ایکاؤنٹ اوپن کر آئے گا ہمارے ساتھ ہے زی بزنس کے مینجنگ ایڈیٹر انل سنگوی انل جی بہت سواگت ہے آپ کا بازار اگلے ہفتے میں لگاتار تین دنوں کی گراوٹ سے بازار آج ابر گیا کیا بازار میں نئی خریداری کرنی چاہیے یا پھر ابھی بھی سطرک رہنے کی ضرورت ہے لگاتار تین دن گرنے کے بعد آج جو بازار میں ریکوری دکھی شاندار کابل تاریف مطلب اس کے لئے شبد نہیں ہے جس طرح سے بازار کھلار ہر ایک لیول سے لگاتار دن بر بڑھ کر دن کے ہائیس پوائنٹ پر جو بند ہوا ہے امیزنگ وجہ گلوبل مارکٹس پہلی چیز امریکہ لائف ٹائم ہائپر ہے نیسڈیک پہلی بار نو جار کے اوپر جا کر بند ہوا ہے اور ایشیا میں بھی اچھی تیجی رہی خاص طور سے ہونگ کونگ میں تو پہلا تو وہاں سے آگیا دوسرا کل ایکسپائری ختم ہو گئی تو شروعاتی تین ٹریڈنگ سیشن اس ہفتے کے جو تھے وہ اس وجہ سے دباؤ تھا آور بارٹ پوزیشنز ہو گئی تھی اور ایکسپائری کے پہلے وہ کم ہوئی جیسے ہی وہ پوزیشن کم ہوئی آج نئی سیریز میں فریش خریدہ رہی ہے اور جنوری کی سیریز تو ویسے بھی ہے نا بڑے ریڈنز کیلئے جانی جاتی تو پچھلا سال چھوڑ دیں ادھروج اس کے پہلے کے دو سال چھے چھے ساتھ ساتھ پرسنٹ جنوری کی سیریز میں مارکٹ چڑھائے بجٹ سے ٹھیک پہلے تو اس بار کیوں نہیں شاید ٹریڈرز کے مند میں یہی تھا اس لئے پہلی دن جم کر خریدداری کیے لیکن آج کا سٹارپ آف امر تھا بینک نفٹی بینکنگ شیروں میں جو خریدداری ہوئی ہے سپیشلی سرکاری بینک میں قابل اتعاریف ہو اور آج پھر سے بینک نفٹی نے ریکارڈ بنایا ہے انٹرہ ڈی میں نہیں لائف ٹائم ہائی کلوزنگ بیسس پر آج جن لیورز پر بینک نفٹی بند ہوا ہے یہ اب تک کا سب سے اچھتا مستر ہے اور نفٹی اور سنسیکس اپنے لائف ٹائم ہائی کے بے حد قریب جا کر بند ہوئے ہیں اور پوری سمبہ ہونا ہے کہ سوم منگل کو آپ پھر سے نیا لائف ٹائم ہائی دوہجار انیس میں ہی پھر سے ایک لائف ٹائم ہائی اور بنتے دیکھ لیں تو بڑی بات نہیں ہے تو پورا کریکشن جو ہوا تھا ختم تیجی کا مور محول پرفیکٹ جو کلوزنگ ہوئے وہ باتاری کے اگلے ہفتے کے لیے بھی تیجی کی تیاری رکھیے بہت شکریہ انیل جی ہم سے باتچیت کرنے کے لیے تو جنوری سریز کا آگاز ہوا ہے شاندار اور ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے جو خاص مہمان جڑ گئے ہیں ان کا بھی پریچر کرا دے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سندیب جین سندیب جی بہت سواگت ہے آپ کا شو میں اور ساتھی پوری ریسرچ ٹیم ہے ہمارے ساتھ آشی چتروویدی کشل گپتہ دیپانشو بھنڈاری پوجہ ترپاتھی دیوانشی آشر اور مانسی دوے ان سے بھی باتشیت کریں گے لیکن سب سے پہلے سندیب جی جنوری سریز کا شاندار آگاز ہم نے دیکھا نفٹی نے شاندار ریکارڈ کلوزنگ دی ہے اب بتائیے آگے کیا کرنا چاہیے کیا رنڈ نیتی ہونی چاہیے نویشکوں کی دیکھے سرٹینلی بہت ہی اچھا آگاز ہے اور ان فیکٹ تین دن کے کریکشن کے بعد ایک جو اچھا ماحول آج بنا اور ایسا بھی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر سے سٹاکس میں بہت بڑی ریلی آ سکتی ہے جس طریقے کہ آج جو انیل جی کہہ رہے تھے لاسٹ میں جو ہائیس لیول پہ بند ہو کے بند ہو ہے مارکٹ ہائیس لیول پہ جا کے تو یہ ایک بہت بڑا سائن اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیکسٹ ویک میں منڈے ٹیوزڈے کو واپس سے ہائز بننے چاہے گلوبل کیوز بہت پوزیٹیو ہے پھر سارے جو انڈائیسز ہیں وہ بہت زبردست چل رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سٹاکس میں میٹ کیپس اور سمال کیپس جو پچھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ اچھی کاسی ریلی آنی چاہے اور وہاں پہ آج دیکھنے کو بھی ملا کئی سٹاکس نے بہت اچھی ریلی دیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میٹ کیپ آئیڈیا اس پہ بلکل بھروسہ رکھنا چاہے جو اتنے دنوں سے نہیں چلے ہیں لیک بیہائنڈ کر رہے ہیں نیکسٹ ویک انہی کا ہونا چاہے ہیں تو آپ بھی کافی زیادہ پوزیٹیو ہے مارکٹ کو لے کر اگر آگے بڑھوں اس سے پہلے سندیب چیزرہ بتائیے سومبار کو اگر کسی کو ٹریڈ لینا ہو تو آپ سومبار کے لئے کون سا شیئر سجھائیں گے آج کے اس سیریز کی شروعات کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیکھیں جس طریقے سے آپ دیکھیں کل زی بزنس پہ جو آٹو انسلری سٹاکس کے جب ریکمینڈیشن ہوئی تھی اور جو چلے ہیں جیسا کی رانے مدراز ہو رانے گروپ کے سارے شیئرز ایک ساتھ چلے میں بھی چینل پہ تھا اس ٹائم پہ اپنے اور پھر جس طریقے سے جو دوسرا سٹاک ہے اگاراشی موٹر جو امن سی اس میں دیا گیا تھا اور پھر واپس سے جب میں نے مہندرہ سیا ہی دیا تو ویسی ایک آئیڈیا کے کنٹینیویشن پہ میں نے ایک سٹاک لائے ہوں مینڈا ایڈاستریز مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سٹاک پہ بلکل دھیان دینا چاہی نیکسٹ ایک دو دنوں میں جو آنے والے سیشن سے نیکسٹ ویک میں وہاں پہ اچھا کا سا ریلی یہ بھی سٹاک کر سکتا ہے بہت ہی بہترین کوالٹی کمپنی ہے اور تین سو پچھپن کے لگ بھگ کلوز ہوا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تین سو پچھتر کے ٹارگٹس بلکل اس ٹاک میں کام کرنا چاہی اور تین سو پیتہ لیس کا سٹاپ لوس لگا ہے اوکے تو انٹرڈے کا پک ان کا فیورٹ سندیب جی کا جو فیورٹ پک ہے وہ ہے منڈا انڈسٹری جس میں وہ خریداری کی صلاح دے رہے ہیں سندیب جی آپ سے اور بات چیت کریں گے پوزیشنال لانگ ٹرم ٹریڈ بھی آپ سے جانیں گے اس حساب سے کون سے پک آپ کی فیورٹ ہے اسے پہلے آج جب بازار میں جو کاروبار ہوا کن سیکٹرز میں سب زیادہ ایکشن دیکھنے کو ملا یہ جاننے تے ہمارے ساتھ ہے آشیش چطربیدی آشیش بتائیں بازار میں خبروں کے چلتے کن سیکٹرز میں ایکشن دکھا آج سیریز کے پہلے دن آج سبھی سیکٹرز میں خریداری دیکھنے کو ملی بازار میں کافی سٹرونگ مومنٹم تھا ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو پی ای سیو بینکز میں سب سے ادھر تیزی دیکھنے کو ملی کارنے کی سرکار جو ہے خونجی نویش کرنے جا رہی ہے کچھ بینکوں میں جس کا اثر آپ کو سبھی سرکاری بینکوں میں دیکھنے کو ملا اور الہاباد بینک بینک آف بروڑا سنڈکیٹ بینک اور پی این بی بڑھت کے ساتھ بند ہوئے ساتھی ریال ایسٹیٹ گراوٹ کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ یہ تھوڑی سی شورٹ کورنگ ہوتے ہوئے نظر آئی اور آئل انڈیا ایم آر پیل چنے پیٹرو بڑھت کے ساتھ بند ہوئے سرکاری کمپنیوں میں بھی آج تیز ایکشن تھا کول انڈیا پی ایف سی ایچ پی سی ایل اور پاور گریڈ یہ سٹاکس ایسے ہیں جو تیزی کے ساتھ بند ہوئے کل ملا کر آج سبھی سیکٹر میں خریداری دیکھی گئی سکل ملا کر سبھی سیکٹر میں آج خریداری دیکھنے کو ملی یہ سٹاکس این ایکشن ہم نے آپ کو دکھایا ہے باتچی جاری رہے گی ہمارے خاص مہمان سے بھی پوچھیں گے ان کی رنڈی تھی لیکن اس سے پہلے ایف آئی آئیز اور ڈی آئی آئیز کے ڈیٹا پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں ایف آئی آئیز سندیب جی آپ کے پاس آئیں گے سرکاری بینکوں میں آج سب سے عادت تیزی دیکھنے کو ملی ہے انڈیکس قریب تین پرسنٹ اوپر بند ہوا ایک تو اس پرٹیکلر سیگمنٹ میں آپ کی کیا رہا ہے اور کہاں پر آپ کو لگتا ہے سرکاری بینکوں میں خریداری کے موقع بن رہے ہیں بلکل دیکھیں بہت پوزیٹیو نیوز تھی فانڈ ریزنگ والی اور جو انفیوزن ہوا ہے سرکار کی طرف سے اور آگے بھی آنے والے دنوں میں ایسا لگتا ہے اور یوگار بجٹ میں بھی کافی امید لگائے ہوئے ہیں کہ ری کیپیٹلائزیشن جو سرکار نے اناؤنس کیا تھا پچھلے دو سال پہلے اور اس کے اوپر زبردست طریق اور واپس سے بجٹ میں بھی اس کے بارے میں کافی باتچیت ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے پی ایسیو بینک جو کافی لیک بیہائنڈ کر رہے تھے کافی پچھڑے وے تھے اپنے پرائیویٹ کازن سے تو مجھے لگتا ہے ایس بی آئی جو کی بہت بڑی نیگٹیو نیوز تھی اور اس کو بھی پچھا کر اور کس طریقے سے اوپر آیا کیونکہ یہ ایک تو سب سے بڑیا چیز ہے کہ انپی ایز کی قولیٹی کے اوپر اب کافی کنٹرول ہے اور جس طریقے سے ریزیلیوشن ہو رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پی ایس ایو بینک واپس سے کافی سرکیوں میں رہیں گے اور ایس بی آئے اور جو دوسرا میرا فیبریٹ ہوا بی او بی اور کچھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی این بی جو ہے لارڈ سائز پی ایس ایو بینک سے ان پر دھیان رکھنا چاہیے اور پی این بی کی خاص بات یہ ہے اور بی او بی کی خاص بات یہ ہے ڈاؤنسائیڈ ڈریس کب بہت کم لگتی اور اچھا بیس بنا چکے ہیں یہاں سے پانچ دس پرسنٹ کھونے کو اور کمانے کو کم سے کم ہو سکتا کہ تیس سے چالیس پرسنٹ کے ریٹرنز آنے والے کچھ مہینوں میں ہی نکل سکتے ہیں اور انڈیان بینک ان سارے بینکوں پر دھیان دیا جا سکتا ہے مجھے ایسا لگتا بلکل آنے والے دنوں میں اچھی رائلی بننی چاہا تو سندیب جین سرکاری بینکوں میں ایس بی آئی بینک آب بڑو دا بی او بی اور پی این بی میں خاص نظر رکھنے کی صلاح دے رہے ہیں اور انڈیان بینک کا بھی انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے کچھ بات چیز جاری رہے گی سندیب جی آپ سے آگے بھی لیکن آج اور کہاں پر ایکشن دیکھنے کو ملا بینک سیکٹر کی تو ہم نے بات کی اور انڈیان بی ایف سیز کو انشورنس کمپنیوں میں حصہ کم کرنا ہوگا کیا ہے پورا نردیش اور کن کمپنیوں پر ہوگا اس کا اثر بتانے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں اب ریسرچ انالیسٹ ڈیوانشی آشر ڈیوانشی بتائیں کیا ہے نردیش اور کن کمپنیوں پر اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا جی آر بی آئی نے بانکس اور انڈیان بی ایف سیز کو انشورنس کمپنیز میں اپنی حصہ داری کم کرنے کا آدیش دیا ہے آر بی آئی نے پہلے بھی بانکس کو اور انڈیان بی ایف سیز کو نون کور اسیٹس پر فوکس کم کرنے کو کہا تھا اب فیلہال یہ جو نیام آتا ہوا دیکھے گا اس کے انسار بانکس کو انشورنس کمپنیز میں اپنا حصہ تیس پسند تک کرنا ہوگا اور انڈیان بی ایف سیز کو انشورنس کمپنیز اس میں اپنی جو حصہ داری وہ پچاس پسند سے زیادہ ہے تو اس کو کم کرنی ہوگی اور کیول تیس پسند تک لانی ہوگی اب مانا یہ جارہا کہ لینڈرز نے اس کے لئے پانچ سال کا سمیہ مانگا تھا آر بی آئی سے لیکن آر بی آئی کیول تین سال کا سمیہ دے سکتی یعنی کہ ایف فائی ٹوئی ٹوئر تک ان کو اپنی جو حصہ داری ہے وہ تھرٹی پسند تک کرنی ہوگی آئی سے سے آئی سے سے پیروو ہے یہ بھی کافی بڑھتی ہوئی دیکھے گی لیکن یہ تھوڑا سا نگیٹیو اس لیے مانا جا رہا ہے کیونکہ بینک کا جو میجر آئے کا حصہ ہے وہ انچورنس کمپنیز سے آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کم ہوتا ہوا دیکھے گا اور انچورنس کمپنیز کے لیے بھی نگیٹیو ہے کیونکہ سب سے پہلے باروین کے لیے وہ اپنے پیرین پر نربھر کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کم ہوتا ہوا دیکھے گا ساتھیں ڈسٹریبیوشن کے لیے جو بینک کا انچورنس پر ان کے نربھرٹا ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے یہ کہیں نہ کہیں کم ہوتی ہوئی دیکھے گی ساتھیں مانا جا رہا ہے کہ انچورنس کمپنیز میں حصہ بکری سے جس سپلائی ہے وہ زیادہ ہوگا اور اس کے چلتے شیر پر دباؤ ضرور بنتا ہوا دیکھے گا اب سوال یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے نویشک ہے جو انچورنس کمپنیز میں اتنا بڑا چنک خرید سکتا ہے اسی کے چلتے آج کے دن انچورنس سیگمنٹ میں آپ کی کوئی پسندیدہ پک انچورنس سیکٹر میں جو آپ دینا چاہیں گے یا دیکھیں انشورنس سیکٹر سرٹنلی میرا فیوریٹ سیکٹر میں سے رہا ہے اور جس طریقے سے پچھلے ایک سال میں سب سے بڑا اور پرفارمنٹ سیگمنٹ اگر رہا ہے تو وہ لائیف اور نون لائیف دونوں ہی بھلا ہی بھلا ہے اسے لومبارڈ اور نون لائیف میں اور لائیف میں آپ دیکھیں تینوں ہی شیئرز نے بہت اچھا پرفارمنٹس دیا ہے اوبرال یہ جو نیوز ہے اس سے ایک ہو سکتا ہے کہ ان کے پرائسنگ پہ اور ویلویشن پہ تھوڑا ایمپیکٹ پڑے گا کیونکہ ایک سپلائی اوپ پیپر مارکٹ میں آئے گی اور جو ایک ان کو دیسٹریبیوشن کا ایک بہت بڑا سپورٹ بینک سے ملتا تھا حالانکہ سٹیک رہے گا تو سٹینلی بینکس اور پروموٹر سے تو وہ لوگ ابھی بھی ایسا نہیں کہ نہیں کریں گے بٹ ان کے لئے ایک بہت بڑا پوزیٹیو تھا کہ یہ بینک آشورنس کے تھوڑ انہی کی کمپنیوں کا مال بیچتے تھے تو ان کو ریوینیوز بھی آتا تھا اور اوبرال وین وین دونوں کے لئے تھا بٹ سپلائی او پیپر کی وجہ سے یہ دیکھنا پڑے گا کی اپیٹائیٹ کیا ہے بٹ اپیٹائیٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈین انچورنس کمپنیز کی بہت اچھی ہے اور جس طریقے کا پرفورمنس اور جو لور پینیٹریشن کا جو پروسپیکٹ دکھتا ہے آگے آنے والے دنوں میں انڈین مارکٹس میں جب یہ پینیٹریٹ کریں گے تو بہت بڑا اپورچنیٹی ہے تو اس لئے سارے لوگ بولیش ہیں سو لیٹس سی وٹ اپنس بٹ اوبرال مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئیسے ایسے ایسے پرو لائف انشورنس میں اور نون لائف میں جی آئیسی دونوں کے دھیان دیا جا سکتا ہے آئیسے ایسے ایسے پرو اور جی آئیسی میں خاص دھیان رکھنے کہ یہاں پر ہدایت اڈوائز دے رہے ہیں آج کے ہمارے ایکسپرٹ سندیب جین انشورنس سیکٹر میں چلیے اب بات کر لیتے ہیں ہمارے خاص سیگمنٹ کا روک کرتے ہیں 2020 سیکٹر آؤٹلوک کا 2020 سیکٹر آؤٹلوک میں آج ہم نے بات کی NBFC سیکٹر کی سال 2019 NBFC سیکٹر کے لیے کیسا رہا 2020 کے لیے کیا ہے آؤٹلوک اس پر پوری ریسرچ لے کر ہمارے ساتھ مارے سیوگی پوڑا ترپاتھی پوڑا بتائیے NBFC سیکٹر کے لیے سال 2019 کیسا رہا اور 2020 کا کیا ہے آؤٹلوک 2019 جو دگج کمکنیاں تھیں ان کے لیے تو کافی اچھا رہا جیسے کی HDFC Limited بجاج فنانس جیسی کمکنیوں کے لیے یہ سال کافی اچھا تھا کچھ مایکرو فنانس کمکنیوں کے لیے بھی نہیں افسر کھلتے ہوئے نظر آ جیسے کی کریڈٹ ایکسز اور آواز فنانس جیسی کمکنیوں کے لیے کچھ نئے اپورچنیٹی نئے افسر بھی کھلے جہاں پر کی بینکس اور NBFC دکھتوں کے کارنٹ لینڈ نہیں کر پا رہے تھے اس کے علاوہ گورڈ لونگ کمکنیوں کا بھی پردرشن اس بار کافی اچھا رہا اور کچھ سلکار کی طرف سے بھی جو لگا تھا لیکوڈیٹی بھی صدھار کو لے کر اناؤنسمنٹ ہو رہے تھے اور آر بی آئی بھی نیا سپیشل ونڈو دینے کی بات کر رہے تھے جس کے ذریعے 20,000 کروڑ ملنے کی امید تھی یہ کچھ ایسے بڑے پوزیٹیو اناؤنسمنٹ تھے جو کہ NBFC کے لیے کافی اچھے تھے لیکن کچھ خراب خبرے بھی اس بیچ نکل کر آئی ہیں گروس NPA بھلے ہی کچھ کمپنیاں اچھا پردرشن کر رہے ہیں لیکن لیکوڈیٹی کی سمسیا کچھ NBFC کے لیے تھی اور وہاں پر دیکھیں وطورش اناؤنسمنٹ میں گروس NPA کے جو آخرے تھے وہ 5.3% سے بڑھ کر 6.1% ہوئے NBFC کے لیے اس کے علاوہ DHFL اور انڈیا بھلز ہاؤنسمنٹ یہ بھی کچھ ایسے کمپنیاں تھی جو کہ لگاتار بودھی خبروں میں بنے ہوئے تھے DHFL تو NCLT ریزوریشن پرکریہ میں چلا گیا اور لگاتار ڈیفورٹ کی خبرے اور 30,000 کروڑ کی ہرہ فیری کے بھی آروپ لگے جس کے وجہ سے ہم نے سٹاک میں بھارے گراؤوٹ دیکھی اور انڈیا بھلز ہاؤنسمنٹ جس کے اوپر کورپرٹ گورننس کے بھی ایشو لگے لکشمی ویلاز بینک کے ساتھ مرجر کی پرکریہ ہونے والی تھی وہ بھی نہیں پوری ہوئے اور اس کے چلتے انڈیا بھلز ہاؤنسمنٹ کے شیئر میں بھی بھارے گراؤوٹ دیکھی گئی ہے اب اگر 2020 کی بات کریں تو اگر بینک کی ستھی سدھرتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ NBFCs کے حالات بھی کئی نہ کئی سدھرتی ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ بینک لینڈ کر پائیں گے NBFCs کو لیکیوڈیٹی کی سامنسل جو ابھی تک بنی ہوئی تھی وہ بھی کئی نہ کئی سدھرتی ہوئی نظر آئے گی سرکار اور RBI لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ NBFCs میں لیکیوڈیٹی ٹھیک طریقے سے بن پائے اور اس کے چلتے ایک سٹریسڈ ایسٹس کے لیے فڈ بنانے کی بات کی جاری ہے جس میں کی بینک NBFCs کے جتنے بھی سٹریسڈ ایسٹس ہیں وہ کھریج سکتی ہیں تو اس طرح کے فریمورک کی بات کی جاری ہے اور IBC کے ریزولیشن پرکریہ کے تحت بھی NBFCs کو لانے کی بات کی جاری ہے تو یہ کچھ ایسے تمام خبریں ہیں جو کہ آنے والے سال میں NBFCs کے لیے کافی پوزیٹیو ہو سکتی ہیں جی پوڑا شکریہ جانکاری کے لیے آپ کا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آپ پر رکھیں گے بریک کے بعد سندیب جی سے جانیں گے ان کے لاغ ٹرم اور پوزیشنر پک ساتھ ہمارے ساتھ آپشن کی رنیتی بتانے کے لیے جڑیں گے چند دن تاپڑیا اور بتائیں گے آپ کو سونے پر سپیٹی جی بنے رہی ہمارے ساتھ جیون سمال فینانس کا آج IPO کھلنے والا ہے اور اس پر ہم آپ کو ساتھ ہی رنیتی بھی بتائیں گے کیا کرنا چاہیے اس IPO میں سر کیا رائے دیں گے آج نیویشکوں کو دوستوں یدی آپ لوگ باجار میں ٹریڈ دیں گے یا نیویش کرتے ہیں اور ابھی بھی بروکریج کے نام پر اپنی ہجاروں روپے برباد کر رہے ہیں تو اب بدلیے اور دیس کے سب سے اچھے بڑے اور سب سے بھروسمند بروکر جیرودہ کے ساتھ جڑیے جہاں پر آپ کا بروکریج کچھ بھی نہیں لگے گا بروکریج لگے گا تو صرف انٹراجے ٹریڈ میں وہے بھی صرف 20 روپے اور دوستوں ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ایکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے آپ کو اپنا POA یعنی کی Power of attorney دینے کی کوئی آواز سکتا نہیں ہے جس کو اپیوک کر کے حالی میں دیش کے ایک بڑے بروکر نے دوہجار کروڑ کا گھوٹا لگیا تو دوستوں ایکاؤنٹ اوپننگ کی لنک دسکرپسن میں ہے جائیے اور لنک پر کلک کر کے جروہدہ میں اپنا ایکاؤنٹ اوپن کر آئے اور اب وقت ہو گیا ہے وائدہ بازار میں option کی کس رن نیتی سے سنبار کو آپ کو ملیں گے کمائی کے موقع یہ بتانے کا اور آج option کی سٹراتیجی بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہے موتیلال اوسفال کے چندن تاپڑی ہے چندن جی بہت سفاگت ہے آپ کا بازار اگلے ہفتے میں بتائیں سنبار کو options کے ذریعے کہاں پر موکے ہیں یہ دیکھیں تین چار دن کے پوڑے سے profit booking decline کے بعد بازار میں واپس ایک positive momentum سٹارٹ ہوا ہے اور انٹرسٹنگ بات ہے بازار پہ جو ریزسٹنس تھا 12,108 ان لیول کو بازار نکی ریسپیک کر کے اور دکھایا ہے تو گئی نکی سنکیت واپس مل رہا ہے کہ جو ریسنٹ آئی ہے 12,300 پلس وہ نکال کے نفٹی اب 12,500 کی طرف جنی کرنے کے لئے تیار ہو رہا ہے اور لگ رہا ہے جس طرح سے رول آور ڈیٹا بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ شورٹ کی پوڑیسن کم ہوئی ہے لونگ کیری ہو رہے ہیں بینکنگ میں اچھے رول آور ہو رہے ہیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ positive momentum برکرا رہنا چاہی ہے تو اس کو دھان میں رکھتے ہم جو ویکلی 12,250 کا کول ہے اس کو کھریداری کی سلاہ دے رہے ہیں یہ کول لگ بک ساٹھ روپے کے اس پاس چل رہے ہیں کھریداری کیجی تیس روپے کا سٹوپ لوس لگتے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ بازار واپس نیو ہائی بنائے گا اور یہ کول ایک سو بیس روپے تک اکر میں جا سکتا ہے چندر جی سٹوک میں آپ کا کوئی آپشن جی انڈیکی سٹوک کی بات کریں تو بینکنگ کاؤنٹر سے بازار میں کنٹینیوس لی لیڈ کرتے ونجر آ رہے ہیں اور ہمارا ماننا ہے کہ بینکنگ کاؤنٹر میں اسے سی بینک ہے وہ پورے سیکٹر کا لیڈر ہے انفیکٹ آپ دیکھو کہ اس پورے سال میں لگ بک پچاس پرسند کے بڑھا دیکھی ہے اور لگاتار ہائٹ آ سائے بوٹم فومیشن بن رہا ہے رول اور بھی کافی اچھے ہو رہے ہیں اور ہمارا ماننا ہے کہ کاؤنٹر میں مارا ساتھ جڑنے کے لیے شو میں اور آپشن پر سٹرٹیجی بتانے کے لیے سندیب جی اب آپ سے میں جانوں گے آپ کے پوزیشنل اور لانگ ٹرم پک پوزیشنل پک کے طور پہ میں لائے ہوں ایک ائر کنڈیشننگ کمپنی بلو سٹار لیمیٹیڈ جس کا بہاو ہے قریب 800 روپے کے لگ بگ اور 870 سے 890 کے ٹارگیٹ کے لیے سٹاک کو بلکل لینا چاہے اور 770 کا سٹاپ لوس لگائے یہ سٹاک کو میں نے ویلیو پک کے طور پہ بھی کئی بار چینل پہ ریکمینڈ کیا اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ ایسا زبردست ایک کانسولیڈیشن ہے اور فنڈمنٹلز ایک دم انٹیکٹ اور بلکہ کافی بہترین ہے اور ان کے نیور مارکٹس اور نیور سیگمنٹس میں یہ لوگ جو جانے کی وہ کر رہے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ آنے والے دنوں ملے گا تو مجھے لگتا ہے کہ بلو سٹارل لیمیٹیڈ پہ بلکل دعو لگانا چاہیے پوزیشنل کال کے حساب سے اور جو میرا اب لانگ ٹرم پک ہے وہ ہے اساب انڈیا اساب انڈیا ایک ایک ایمین سی کمپنی ہے سو سال سے کاریر رہت یہ کمپنی ہے اور ورلڈ لیڈر ہے یہ لوگ ویلڈنگ اور کٹنگ ایکپیپمنٹس اور کنزومیبلز میں اور بہترین فنڈامیٹل سوالی کمپنیاں فنڈامیٹلز کی بات کریں تو زیرو ڈیٹ کمپنیاں سب سے ایمپورٹن فیکٹر جو ہے دوسرا جو گروہ تھا پچھلے تین سال کے اگر پروفٹس کی گروہ کی بات کریں تو کاریپ پچیس پرسنٹ کی کیگر سے گروہ کر رہے ہیں سیلز کاریپ پندر پرسنٹ کی کیگر سے کر رہے ہیں ڈیویڈنڈ ڈیل سوہ سات پرسنٹ سات پرسنٹ کی ڈیویڈنڈ ڈیل رہی ہے لازٹ یر کی اور ریٹرن ڈان کپیٹل ایمپورٹ چھبیس پرسنٹ یہ سارے فنڈامیٹلز کو میں دیکھتا ہوں اور جو ایمین سی کوالٹی ہے سو سال پورانی برینڈ ہے بہت ہی زبردست طریقے سے اپنے سیگمنٹ میں لیڈرشپ کو مینٹین کرتی بھی آ رہی ہے اتنے سالوں سے تو مجھے لگتا آنے والے سالوں میں بہت اچھا کرے گی یہ کمپنی اور بلکل اس ٹاک میں نیویش کرنا چاہی ان لیولز پہ اور سولرس ہوگے ٹارگٹ کے لئے جی تو سندیب جی کی پسند پوزیشنل پک کے طور پر بلو سٹار لیمیٹڈ میں خریداری کی سلا اور لانگ ٹرم پک انہوں نے آج جو دی ہے وہ ہے اسیب انڈیا جس میں خریداری کی سلا وہ دے رہے ہیں چلیے اب آپ کا اپنا چینل زی بزنس ہمیشہ آپ کے یعنی نویشکوں کے ہٹ میں تیار رہتا ہے اور اسی کڑی میں آج ایک اور ریسرچ لے کر ہم آپ کے لئے آئے ہیں کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جن کے شہروں میں وولم کچھ الگ کہانی بیان کر رہے ہیں کونسی ہے یہ کمپنیاں اور کیا ہو رہا ہے ان میں یہ پوری ریسرچ لے کر ہے ہمارے ساتھ ہمارے سے ہوگی دیپانشو بھنڈاری دیپانشو بتائیے کونسی ہے کمپنیاں یہ اور کیا ہے ان کے پیچھے کی کہانی زی بزنس پر ہماری کوشش ہے کہ ہمارا کوئی بھی ویور ایسی فرضی کالز پر نہیں اٹکے اور اس لئے ہم تین ایسے سٹاک آپ کے لئے ہائیلائٹ کر رہے ہیں جو پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر میسیجز ووٹس اپ یا پھر ٹوٹر کے ذریعے لوگوں کو ریکمینڈ کریے کیے جا رہے ہیں اور ہم آپ کو وارننگ کرن دینا چاہتے ہیں کہ یہ خطرناک سٹاکس ہیں اور ان میں اپنا پیسہ مت لگائیے اس میں اپنا پیسہ مت اکھائیے تین سٹاکس ہیں اگر وولیوم ایکٹیویٹی دیکھیں تو پچھلے ایک سال کے جو ایوریج ڈیلی وولیوم ہے وہ ایگرو فوس میں تقریبا دو لاک شیرز پر دے ہیں وہیں سیون اینار میں ایک لاک شیرز ہیں اور موری اتیوگ میں تین سٹاکس ہیں پر اگر آپ پچھلے دو ہفتہوں کے ان کے ایوریج ڈیلی وولیوم دیکھیں تو ایگرو فوس کے ایک دو لاک شیرز پر دے سے پندرہ لاک شیرز پر دے پر جمپ ہوئے ہیں سیون اینار کے ایک لاک شیرز پر دے سے پانچ لاک شیرز پر دے ہو گئے ہیں اور موری اتیوگ کے تین سٹاکس ہیں تقریبا 60% ہے اور انسٹیوشنز کی حصہ داری بلکل نہیں ہے Q1 میں ان کی بکری تقریبا 65 لاک تھی وہی Q2 میں بکری ان کی تقریبا سوہ چار کروڑ ہو گئی تو بہت بڑا ویریشن ہے اور اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ایگرو فوس کی بات کریں تو یہ اندور کی کمپنی ہے جو فرٹیلائزز بنانے کا کام کرتی ہے پیسے دو دنوں سے یہ بھی لور سرکٹ میں ہی ہے پروموٹر کی تقریبا 55% حصہ داری ہے انسٹیوشنز کی 0% ہولڈنگ ہے انے آئے جو ہی تھی ان کی FI19 میں تقریبا 9.5 کروڑ تھی اور FI18 میں وہ صرف 82 لاک تھی تو آپ دیکھ سکتے کہ انے آئے میں کتنا بڑا اچھال آیا ہے اور انے آئے منافع کا تقریبا 90% حصہ ہے تو وہاں پہ بھی بہت unusual ایکٹیوٹی دکھ رہی ہے اگر آپ ان کے بزنس فنڈامنٹلز کی بات کریں اور موری ادیوگ میں دیکھیں تو یہ بھی کولکتا کی کمپنی ہے ویلڈڈ سٹیل سلنڈرز بنانے کا ان کا کاروبار ہے انسٹیوشنل ہولڈنگ بھی 0 ہی ہے اور تقریبا 74% پروموٹر شیئر ہولڈنگ ہے یہاں پر جو ان کی بکری ہے وہ لگ بگ 90% بکری credit پر ہوتی ہے تو trade receivables ان کے بہت زیادہ ہیں اور اس کے چلتے چلتے risk بھی ہے تو یہ ایسے stocks جہاں پر volumes unusual ہیں پچھلے دو دنوں سے تینوں stocks lower circuit میں ہیں اور ان کے business fundamentals میں بھی بہت ساری unusual activity اس پر ہماری recommendation رہے گی کہ جس بھی viewer کو ان stocks کی recommendation آئے اس پر please act مت کریے اور ان جیسے stocks سے دور رہیے بہت شکریہ دیپانچو یہ ساری جانکاری دینے کے لیے تمام نویشکوں کو اور جاگ رکھ رہیے اور تمام نویشک سترک رہیے یہی ہمارا جو ہے موٹو بھی ہے زی بزنس پر چلیے اب ہم آپ کو انت میں شو میں دکھاتے ہیں حاضر بازار میں سونے کا closing بھاو کیا ہے حاضر میں 24 karat سونے کا بھاو 38,104 22 karat سونے کا بھاو 35,043 اور 18 karat سونے کا بھاو 28,693 روپے شام کے سونے کا حاضر بھاو انڈین بولین انجورس اس اس بھاو میں 3% GST شامل نہیں بہت شکریہ سندیب جی ہمارے ساتھ آج شامل ہونے کے لیے اور ہمارے سارے ریسرچ انالیسٹ ہم تک الگ الگ فیل سے جڑی ہوئی ریسرچ پہنج جانے بازار اگلے ہفتے میں آج کے لیے بس اتنا ہی سوموار کو آپ سے ہوگی پھر سے ملاقات بتائیں گے کمائی کے شاندار موقع اور سوموار کو سبھ ساتھ بجے سے ضرور جڑیے زی بزنس کے ساتھ مارکٹ کے لائب ایکشن کے لیے فلال تیجے اجازت اور دیکھتے رہیے تیس کے سب سے اچھے بڑے اور سب سے بھروسی مند بروکر جیرودہ کے ساتھ جڑیے جہاں پر آپ بروکریج کچھ بھی نہیں لگے گا تو سرپ انٹراج تریج میں وہ بھی 20 روپے اور دوستوں ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ایکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے آپ کو اپنا پی او اے یعنی پاور اوپ ایٹو نے دینے کوئی عوض سکتا نہیں ہے جس کو اپی اوپ کر کے حالی میں دیش کے ایک بڑے بروکر نے دوہج جار کروڑ کا گھوٹا لگ کیا تو دوست ایکاؤنٹ اوپننگ کی لنک دسکرپسن میں ہے جائیے اور لنک پر کلک کر کے جی